میں نے کل ویلوگ کے لاسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ وعدے کیا تھا کہ ہم کہاں پہ گئے تھے میں اس کا آپ کے ساتھ ویلوگ شیئر کروں گی اور ریویو کروں گی کہ آپ کو اس دیکھا پہ جانا چاہیے یا نہیں میک شور آپ نے میرا ویلوگ سکپ نہیں کرنا آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے آج کے ویلوگ میں اور بڑے مزے مزے کی انٹرسٹنگ چیزیں ملنے والی ہیں میں تو صبح بس مورنیم کے جلدی جلدی میں نے ناشتہ بنا لیا بچہ ریڈی ہو گیا میں نے کہا گھر سے ناشتہ کر لو وہاں پہ چلنے والا بہت سارا کام ہے تو میں خود بھی یہاں پہ ناشتہ کر رہی ہوں دلاؤ فائن آ میرے سے بائل دلو جی دلاؤ گلاسیز لگا کے دکھاؤ چھوٹا ڈون بنا میں ہر وقت مارتا رہتے ہیں سارا اوہ وہاں اُلٹی لگا لیا جانے دل اُلٹا پٹھا چیدہ لگاو نا اس کے کام چیک کریں چل آجو جانا ماما کے ساتھ اچھا ہوں بیٹھ رہی ہاں پہ آؤ پانی کیا کہہ رہے آؤ ماما دے میک اپ دا پسینوں پسین ہو گیا میں نے دبٹہ بھی لیا میرے پسینے بات واتروں میں گیا نہیں ہوں کچن میں کھڑے رہے سے یہ میرا موں کو ڈریک کریں اچھا جی تو ہم لوگوں نے ایک دن پہلی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ کہاں پہ جائیں ہمیشہ ہم لہور کے اندر ہی نا ایدو پہ کئی پھرتے ہیں لیکن بہت زیادہ ایکسٹرہ والا رش ہوتا ہے تو کئی پہ جانے کا کوئی سواد دیں آتا تو میں نے سرچ کیا رانہ ریزورٹ میں نے کہا چلیں رانہ ریزورٹ چلتے ہیں لیکن مسئلہ یہ وہاں ہم ایک زیکٹ لوکیشن نہیں اس کی پتا تھی تو میں نے میپ پہ ڈالی ایک گھنٹہ سترہ منٹ کی ٹوٹل اس کی لوکیشن ہے ٹھیک ہے تو ہم نے گھر سے ہی تین بجے تو ہم گھر سے نکلے ہیں بس آپ لوگ نے یہ میک شور کرنے کے اگر آپ نے رانہ ریزورٹ جانے کا پلائن کر رہے ہو نا تو مورننگ میں آپ نو دس بجے گھر سے ہر صورت نکل جاؤ تاکہ آپ کے بعد چار پانچ گھنٹے وہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے ہو راستہ بہت ہی ایزی ہے آپ لوکیشن ڈالے نا بھلو کی بھلو کی ٹائپ اس طرح کا کر کے بریج اس کے پاس جا کر آتا ہے جب مین روڈ ملتان روڈ سے جب ہم اتر چاہتے ہیں اندر کی طرف تو وہ راستہ بہت پیار ہے مری کیا مطلب آپ لوگ پہار شاہر گھوڑ جاؤ گے اب یہ تھوڑا سا ویڈیو میں میرے نظارت دیکھ بھی رہے ہیں یہاں پہ دونے طرف آگے جاکے ہیں نہ ہرسی بھی آ جاتی ہے پہ جانے والا جو راستہ ہے ملتان روڈ سے اتر کر اندر جنگل تک رانہ ریزورٹ تک جانے والا جو راستہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ رات کے ٹائم نائے سفر کیا دے ہم شہری لوگوں کا تو آپ لوگ انہیں ٹائم مینیز کرنا ہے تاکہ جب واپس ہی نکلو نا تو دن دن کے ٹائم آپ مین روڈ کو ٹچ کر جاؤ تو جناب یہاں پہ ہم پہنچ گئے میرے بچے پہلے گھر سے راضی نہیں تھے ماما کدھر جا رہے ہو یہ وہ لیکن وہاں جاکے ان کا ایکسائٹمنٹ لیول اتنا زیادہ ہائی ہو گیا تھا اور یہاں پہ سنان کو بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا تھا کیونکہ سنان کو سارے یہ دیسی جگار نظر آ رہے ہیں دیسی جگار اچھا لگ رہا انٹرس ٹکٹ بہت ہی سستی ہے کوئی اتنی زیادہ مہنگی نہیں تھا ہنڈرڈ ہنڈرڈ تھے اور ہم نے ٹکٹس لیئے ہیں اندر جیسے انٹر ہوئے ہیں اندر کا ویو دیکھ کے مائنڈ بلوئنگ تھا اتنی زیادہ گرینری تھی اتنی زیادہ گرینری اور اتنا حسین تھا نا آپ لوگ میرے کیمرے پہ پہ دیکھ رہے ہوگے اور مزے کی بات یہ تھی کہ جگہ جگہ فل سائز میرر جو تھے نا وہ لگے ہوئے تھے پتہ نہیں کیوں اور سٹیچوز بہت تھے اسپیشلی بچوں کے لیے نا بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں صرف ایک مسٹیک ہے ہوئی ہمارے سے کہ آپ لوگوں نے اس ہیومیڈیٹی کے سیزن میں نہیں جانا اس حبس والے موسم میں کیونکہ گرینری اتنی زیادہ ہے نا تو وہ حبس کا لیول بھی اتنا ہی زیادہ ہوا تھا سوٹنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی لیکن سین اور نظارے دیکھ کرنا ہم اپنے گرمی کو بھولے ہوئے تھے اور ہم لوگ اس کو انجوائے کرنے پر لگے ہوئے تھے رانہ ریزورٹ کافی دفعہ پہلے بہت دفعہ سنے لیکن ہم نے وزٹ کبھی بھی نہیں کیا تھا یہاں پنجابی میں بڑے مزے کا کوئی ایک شیئر لکھا تھا سٹارٹنگ میں تھوڑے بہت ایسے جانور بھی پڑے میں یہ دیکھیں میرر آپ کو جگہ جگہ ملیں گے میرر تو وادو نے پتہ لڑکیوں نے آنا ہے یہاں پر تو میرر زیادہ سارے لگا دو انٹرس بہت تھی پیاری تھی جو ان کے راستے تھے وہ بہت زیادہ پیارے تھے بچوں کے جھولے وغیرہ بہت زیادہ تھے جھولوں کی طرف ہم بلکل بھی نہیں گئے کیونکہ لاہور میں جوائلینڈ میں بچے جھولے ہم جھولوں سے فیڈ اپ ہیں تو یہ جگہ جگہ اس طرح ہے کہ جھولے بہت پیارے جو پینگ سی تھی نا لکڑی کی بنیوں یہ بہت پیارے لگے ہوئے تھے اور بچوں کی کھیلنے کے لیے سٹیچوز تھے ابھی ہمیں بلکل نہیں پتا تھا کہ آگے ہمارے لیے کیا سرپرائز ہے نا تو ہم بس ایسے مستی میں جا رہے تھے ادھر ادھر چیزیں ایکسپلور کر رہے تھے میرے بچے بہت خوش ہو رہے تھے سنان کو سپیشلی یہ لکڑی کی چیزیں بنیوں بہت ہی اچھی لگ رہی تھے تو میری طرف سے تو ایسے آپ کو ٹوٹلی ریکومنڈیڈ ہے اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی پلان بنانا ہو تو ران ریزورٹ ایک دفعہ ضرور وزٹ کرنا آپ کی آنکھوں کو تھنڈک پڑ جائے گی بس موسم اچھا ہو کسی دن جب اچھا سا موسم پیارہ سو ہونا اور بچے یہاں پر نل دیکھے بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے میں نے کہا جو سارے دفعہ نل کو گیڑا مار لیتے ہیں پتہ نہیں سوری گیڑا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لیکن نل کا جو یہ والا ڈنڈا ہوتا ہے اس کوپر نیچے کرنا تھا کہ پانی ہے پہلے عبان نے کیا پھر میں نے کہا میں بھی اپنا شوک پورا کروں گی لیکن یہ بہت ایزی تھا بلکل بھی ہارڈ نہیں تھا کپی مجھے بچپن میں یاد ہے مجھے نہیں مطلب نانو گھر جانا یقینی کسی کا یہ بہت سخت ہوتا تھا ہوتا ہی نہیں تھا لیکن یہ تو ایزی لی ہو رہا تھا اب عبان سے رہا نے کیا تو آفان صاحب نہ کریں ایسا ہو نہیں سکتا تو وہ ٹڑو کہہ رہا تھا میں نے بھی کرتا تھوڑا سی لائک پانچ دس منٹ تک آپ رام رام سے چل کے جب آگے تک جاتے ہیں تو یہاں پہ جنگل سفاری ایک اور ایک ان کا نیا اپارٹمنٹ سا کیا لیں ایک نیا سسٹم سٹارٹ ہوئے اور ہم اس کے بھی ایسی پریٹی تھی بڑا پیارا سا واک تھو بنایا تھا یہاں پہ بچوں کو پھر یہ نظر آگئے تھے جانور وغیرہ اور ابھی ہم نے یہاں پہ ٹرینز بہت زیادہ تھی ہم نے سمجھے ٹرینز ہی ہوں گی تو ابھی ہم بس واک ہی کر رہے تھے اور ہمیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ہمارے لیے کیا آگے سرپرائز آنے والا ہے اور یہ اوپر ہمارے بہت خوبصورت آپ دیکھ رہے ہیں تنل درختوں کا وہ انہیں بنایا تھا دونوں سائٹ سے بانس کے درخت تھے اور آپ کو جو میری ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ویڈیو میں پتہ نہیں یہ اتنا پریٹی نہیں لگ رہا ریل میں اتنا حسین لگ رہا تھا کہ میں نے ویلوگ بہت کم بنایا اور میں انکھوں سے زیادہ انجوائے کر رہی تھی تو ابھی اس پوائنٹ سے تھوڑا سا جب آگئے ہوں وہ جو بورٹ سامنے نظر آ رہا ہے میں نے وہ پڑھنا شروع کی ہے یہ بانسو کی سرین بنی ہوئی ہے سیون بائی ایٹ میل بانسو کی تنل اس کو اپر مینچن تھا کہ سیون بائی ایٹ میل مطلب تقریبا سات آٹ میل کی یہ تنل ہے جو بانسو سے بنی ہوئی ہے اور اندر سے فائف ڈگری تھنڈی بھی ہوتی ہے بس حبز کی وجہ سے موسم گرم تھا تو یہ اتنا تھنڈک فیل نہیں ہو رہی تھی گرمی زیادہ لگ رہی تھی لیکن یہ اتنی پریٹی تھی اور اس پوائنٹ پہ نے ایک دم سے ہمیں گوڑا گاڑی گدہ گاڑی اور بڑھلے ڈیکوریٹ سے ہوئے ہوئے اور ان پر اتنے اونچے سانگز لگے ہوئے تھے میں نے وہ سارا آواز میوٹ کر دیا کیونکہ کوپی رائٹ آ جانا تھا تو لوگ ان پر بیٹ بٹ کے کہیں جا رہے تھے اور ہمیں ابھی بھی بلکل سمجھ نہیں ہم نے کوئی گڑا گاڑی گدہ گاڑی بک نہیں کرائی ہم نے ابھی پھر ہم نے ایک پیدل ہی چلتے ہیں لیکن وہ بہت لمبی تھی نا بچوں کے ساتھ آ تو اتنا لمبا نہیں چل سکتے اور ایک دم پھرنا راستے میں ہمیں بھی ایک مل گیا تو انہوں مان نے اس کو بک کر لیا اور ہم نے کہا چلے اس پر واقعی بیٹھنے کا زیادہ مزہ آئے گا پہلے تو ہم بڑا ڈرے لیکن وہ اتنا مزے کا ایکسپیڈینس تھا جیسے ہم بیٹھیں ہوں وہ اتنی تیز چل رہا تھا کہ مجھے یہ ڈر تھا بچے یہ میں گرنا جاؤں خیر ہم نے بچے ساتھ ساتھ کر کے بٹھائے اور وہ اتنا مزے کا ایکسپیڈینس تھا سنان اور ابان کے موں پہ ایک ہی لفظ تھا ماما ساری چیزوں میں سب سے زیادہ مزہ ہمیں اس کا آیا ہے لیکن ریل میں اس کو میں آپ کو کیسے فیل کر کے بتاؤں بہت بہت ایک تو آپ لوگ وہ گھوڑا گھڑی کی اس کے اوپر بیٹھنے رائیڈ وہ بہت مزے کا چل رہا تھا دوسرا یہ ٹنلز کو دیکھنے کا یہ بانس کو یہ ٹنلز اتنی خوبصورت تھی اتنی پریٹی تھی ویڈیو میں بلکل بھی جسٹیفائی نہیں ہو رہا سب سے زیادہ مزے کا ایڈونچر تھا ابان بھی ایکسائٹڈ سنان بھی میں بھی مطلب ہم سارے حد سے زیادہ خوش ہو رہے تھے کہ فائنلی ہمارے آنے گا تو سوائے گا ہو رہا ہے تو اگر آپ لوگ یہ بڑا جو ٹنلز ہے یہ اگر آپ پیدل بھی کروز کرنا چاہو پیدل انجوائے کرنا چاہو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن واک پیلے کافی کم لوگ تھے تو بس یہ گھوڑا گھاڑی صاحب نے ہمیں پورا ایک چکر دلا کے واپس لاکے فائف انڈرڈ لئے تھے ٹوٹل اس نے اور ہم لوگ واپس آ کے بیچ میں ایک زوٹ آئی بات ہے وہاں پہ ان کا پوائنٹ ہے انہیں وہاں پہ ہمیں اتار دیا تھا پھر وہاں پہ بوٹنگ ہے کچھ کھانے پینے کے لئے انجوائے کرنے کے لئے پھر میں نے خیر موبائل بہت کم پکڑا اور میں نے باقی تائم سارے انجوائے کرتے ہیں ہورس رائیڈنگ تھی ہورس رائیڈنگ والا ایریا بہت پیارا بناوا تھا اس سے پہلے ہم نے کہا ایک بوٹ لے 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 لیتے ہیں بچوں کے ساتھ اکٹھا ہی ہم سارے بیٹھ گئے تھے اور رائیڈ بھی بہت ہی مزے کی تھی بس گرمی سے سب کی متوجہ ہوتی لیکن وہ جگہ اتنی اٹریکٹیو تھی بچوں کے لئے ایکٹیوٹیز اتنی زیادہ تھی تک یہ سب بس انجوائے کرنے میں لگے ہوئے تھے گرمی سے شرابور تھے بچے کیا ہم سب کو اور میرا دماغ اتنا خراب ہوا کہ میں نے بچے کو فل بازو سلیپ شرٹس پران لی بھلکہ بچے کوئی سلیپ لیس کپڑے پرانا کے لے کے جانے چاہیے تھے لیکن بہتہ نہیں میرا دماغ کو کیا ہوا خیر اتنی گرمی کے باوجود ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے ٹین بائٹ ٹین میں رانہ ریزورٹ کو دوں گی آپ لوگ ضرور 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 وزٹ کرنا ایک گھنٹہ سترہ منٹ کی ڈرائیو ہے لہور سے باقی آپ لوگ جس جس ایڈیا سے بھی لوکیشن پر ڈال لو مائپ پر ڈال لو کتنے منٹ کی ڈرائیو آتی ہے کتنے گھنٹوں کی آتی ہے لیکن ایک دفعہ زندگی میں ضرور ڈرائی کر لینا بہت ہی مزا ہے گا آپ لوگ ایکسائٹڈ ہے لیکن بس گرمی بہت زیادہ ہے ہم دعا کریں یا لپاک موسم اچھا ہو جائے سویٹ کو سویٹ ہوئے میں سیران آج آپ کو مزا ہے ہاں سیران کو ہاتھ بہت مزا ہے اب ہم ہورس رائیڈنگ کے لیے بڑے مزے کا یہ وہ بناوا ہے یہ اوپر سے سین سکھ کریں اوہ مائی گوڈ اب یہ پہلے بان لے 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 آپ لوگ نیچے کمنٹ کر کے مجھے بتا دینا کہ آپ لوگ نے میرے ساتھ ساتھ میری ویلوگ کے اندر یہ آپ نے رانہ ریزورٹ انجوائے کی ہے کہ نہیں میں خود ہمیں بالکل ایکسپیکٹیشن نہیں تھی میں نے آج سے پہلے رانہ ریزورٹ کی کوئی ویڈیو تک نہیں دیکھی تھی مجھے یہ تھا نورمل سے نورمل کوئی جگہ ہوگی بس جا کے پھر کے ایسے آ جائیں گے لیکن یہ جو اس کے اندر ٹنل تھی نا سب سے ورث سینگ یہ تھی بہت ہی مزے کی پلیس تھی ریل میں اس کو انجوائے کرنے کا زیادہ مزاتا ہے ابان سنانے دونوں نے ہورس رائیڈ لے لیا ہے اس کے علاوہ ہاں انٹرس پہ ساری گائیڈنس لکھی ہوئی ہے مین پہ لکھا ہوا تھا کہ اوسترچ فیڈ اوسترچ کو آپ لوگ کھانا وغیرہ بھی کھلا سکتے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے اوسترچ تھے اور بہت سارے لوگ انہیں کھانے کھلا رہے تھے اور مزید کی چیز میں نے نوٹ کی نا ان کا موہ جب اوپن ہوتا ہے ان کی زبان کے جگہ آپ دیکھو کافی بڑا سا ایک سراخ ہے کیونکہ ان کی گردن کافی لمبی ہوتی ہے تو کھانا اندر جانے کے لیے سراخ کے تھرو جاتا ہے ہر ہم نے وہاں سے آئس کریم گول کپے گول کپے تلی نہیں کہایا تھے چینہ چارٹ اور اس طرح کی باقی چیزیں ہم نے دونوں شاپر بھر کے گھر سے لے کر گئے تھے کیونکہ ہمارے ساتھ چھوٹے بچے ہیں تو وہ بار بار پانی پیتے ہیں کچھ چیز کھاتے ہیں چپلی کبا میں نے گھر سے بنا لیے تھے وہ خیر ہم نے واپسی پہ گاڑی میں کھا لیے بہت زیادہ انجوائے کیا ہم لوگوں نے بہت مزا آیا تو بس اچھا ایک جب وہ نہر سی آتی ہے وہاں پہ آکے نیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اسے آگے لوکیشن میپ کبھی آپ نہیں اون ہوتی لیکن وہ پتہ لگ جاتا ہے راستے کے نا تقریباً پانچ ساڑھے پانچ چھے ہو گئے تھے میں نے کہاں واپسی نکل جاتے ہیں ہم بھاگتے ہیں کیونکہ اندھیرہ ہو جائے گا یہ دیکھو روڈ بہت سنسان تھی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا جاتے وقت ہم کسی غلط روڈ پہ جاتی اوڈر ہی تھی لیکن وہ اتنی سنسان تھی کہ اس کے سائٹ پہ پہ پہاڑ بھی آ رہے تھے عجیب سی جگہ تھی ہم اکیلی اس رستے سے گئے تو میں مجھے بس یہ ڈر تھا کہ ہم ٹائم سے نکلے اور مین روڈ کو ٹیچ کر جائیں بس آپ نے یہ ٹائم مینج کرنا ہے اور خیر ہم لوگ واپس آگئے اب یہ نیکس ڈی مورننگ کا ویلوگ میں نے شوٹ کیا تھا ساتھ میں اور سب سے پہلے تو اٹھ کر جنا میں نے گرمی بہت زیادہ تھی میں نے اپنے لئے پانی بنایا ہے یہ تخم لنگے والا گرم پانی میں اور آج میں نے پلاو بنانا تھا تو پلاو کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور میں جیسے آپ لوگ کے ساتھ اکثر ویٹ لو سٹیپ شیئر کرتی رہتی ہوں تو جو تخم لنگے والا پانی ہے یہ بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے ایک تو دی ہائیڈریٹڈ رکھے کہ آپ کو گرمی بہت زیادہ ہے سوٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ہم جیسے بچاری لڑکیاں جو ہیں عورتیں کچن میں اتنا کام کرتے ہیں اور پانی کی طرف انٹک دھیان ہی نہیں رہتا اور صبح سے شام تک پسینے میں شہراب بوری رہتی ہیں میں کہتی ہوں سب ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے سپیشلی فوج کو آ کر ہمیں سلوٹ مان کے جانا چاہیے کہ ہم کچن میں کتنی گرمی میں کام کرتے ہیں تو یہاں پہ بس میں نے سٹارٹ کر دیا پلاو بنانا اور میں نے مٹن لیا یہاں پر جناب پہلی دفعہ لائف میں یہ دوسری دفعہ ہو گیا بلکہ تیسری دفعہ پریشر لگایا ہے میں پریشر کبھی بھی نہیں لگاتی تھی مجھے بہت ڈر لگتا تھا تو ابھی میں یخنی بھی پریشر میں بنا رہی ہوں اور میں اتنی بڑی والی فین ہو گئی ہوں پریشر کی کیونکہ اس میں بہت مزے کا ٹنڈر ہو جاتا ہے بیف بھی اور مٹن بھی اور میری یخنی بھی بہت اچھی بن گئی تھی میں نے سمپلی لسن اور پیاز اس میں ڈالا تھا اور مسالے ڈال دیئے تھے اس میں نمک زیرہ سوکھا دنیا صاحبت اور وہ سونف صاحبت تھا اور تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ڈالا تھا ایک لائچی کالی مرچے لونگ اس طرح کر کے ساری چیزیں ڈال کے اور دس منٹ میں نے وہ پریشر چلایا تھا لیکن ماما کو فون کیا تو ماما کہتی ہے اس کی ایک سیٹی بجنے کے بعد اس کو ہلکی آنچ کر دینا تھا تاکہ یخنی مرچے سے اس کا اثر ہو جائے تو اس کا زیادہ پریشر نہیں چلانا ایک دو سیٹی بجنے کے بعد ہلکی آنچ کر دینا اچھا میرے اس پریشر میں پہلے مجھے لگا مسئلہ ہے کیونکہ ماما کے گھر اتنے سال پہلے مطلب بارہ سال پہلے جو شادی کو بارہ سال ہو گیا اس زمانے میں دیکھا تھا کہ یہاں پر ٹڈو میری کوڈ میں آگیا اٹھ کے آگیا سوکے تو جب سیٹی آپ کو پتہ پریشر کی چلتی ہے تو چلنا ہی شروع ہو جاتی ہے رکتی ہی نہیں لیکن میرے یہ والی سیٹی ایسے نہیں تھی یہ چلتی تھی رکتی تھی چلتی تھی رکتی تھی مطلب ایک ایک سیکنڈ دس دس سیکنڈ کر کے خود ہی آٹومٹک رک جاتی تھی بلکل ٹائم انٹرول بلکل اس کا برابر تھا تو میں نے ماما کو فون کیا میں نے کہا ماما یہ تو سیٹی اس طرح گار رہی ہے کہتی ہیں پتہ نہیں یہ کوئی نیا ہے آٹومٹک ہے یہ خود ہی چلے گی یہ خود ہی بند ہوتی ہے ماما کو کرتے ہوئے کہ میں نے یہی کرنا ہے پیاس کٹا ہے کیوں بیو میرا بچمن میں ہاتھ جل گیا کٹ گیا تھا نہیں بیو اس کے کانچکٹ کریں ایسے تیز چلی بابل ارزن گوشت کٹ نہیں لیکن تیز یہ کٹنگ بوڑ پر کٹا بیو چھو تیز اونگلی کٹ جا ایلا جی دلت لے گا پر ناکا میں مرگی میں کہ چھو تیز نہیں ہاں مر گا چل آپ دوسرا آپنے چھوٹے سی چھوٹی تھے اس سے کر دوسرا یہ ہے ذوی تسôn شری چھوٹے کی آپ کے چھوٹی چھوٹی اس کے کام چک کریں کہ تم دے پیاس کٹ کر دے گا اور د تو ماما جی ماما نو نو پلیز نو پانا ہفت ہو گئی فرمید روزہ کھول کیا دیا اچھا جی اخنی ریسی رڈی ہو گئی میں نے ساتھ میں پیاز پہلے ہی فرائے کرنے رکھے ہوئے تھے تو میں نے سارا گوشت اس میں سے سوری چکن مولنے لگی تھی نکال کر اس پیازوں میں ہم ان کو فرائے کروں گی جو چاول ہم نے بڈیڈی کرنے ہیں تو اس کے پہلے میں گوشت کو بھون لوں گی اوائل میں اچھے طریقے سے پھر لسن ادرہ کا پیسٹ ڈالوں گی ٹھیک ہے پھر ٹرماٹر ڈالوں گی اس کے اندرہ میں نے کہا آپ کو ریسی پی بتا دیتی ہوں بہت ہی یمی میرا پلاو بنا تھا ابھی اپنے اس گوشت کو اچھے سے بھوننے ہیں ٹھیک ہے اس کا کلر تھوڑا سا بھونے میں آ جائے لیکن میں نے کہا فٹا فٹ سے کام کرو بچے اور ان کے بابا اٹھنے والے تھے سو کر تو ان سے پہلے پہلے میں نے کہا کھانا ریڈی کر لیتی ہوں ٹوماٹر میں نے تین چار بڑے بڑے کاٹ کے وہ بھی ڈال دی ہیں سارے مسالے ڈال دی ہیں نمک دڑا میرس سوکھا دنیا اور حلدی بلکل بھی نہیں ڈال دی لال میرس بھی میں بلکل بھی نہیں ڈال دی چاولوں میں نا تو یہ بس ان کا ٹوماٹروں کو اچھے سے میں نے ٹینڈر کر لی ہے اب یخنی جو میں نے بنائی ہوئی تھی وہ سارے ڈال دی اور وہ تھوڑی سی مجھے لگ رہا تھا زیادہ ہو گئی ہے پھر میں نے اینڈ پر کیا کیا تھا چاولوں پر ڈھکن دیئے بغیر پانی کو سارا ایوپوریٹ کر لیا تھا نورمل جیسے آپ نے باقی چاول بنانے ہے بس اس طرح سے بنا لینے ساتھ میں رائیتا پہا سیلڈ سب کچھ کٹ لیا تھا میرے میں ذہن سے نگل گیا کیمرہ آف کرنا اور میں باہر جا کے میرے پر چپلی کباب کا میں نے کل مسالہ بنایا تھا وہ بہت زیادہ پڑھا تھا میں نے کہا یہ نیچے فریز میں دو دن تو صحیح رہا ہے زیادہ دن تک ٹھیک نہیں ہے کیونکہ گوشت ہے تو میں نے کہا ان کے گولہ کباب سے ہوتے ہیں وہ بنا کر فریز میں رکھ دیتی ہوں باہر بیٹھ کے تسلی سے میں وہ بناتی رہی اور مجھے پتہ ہی نہیں لگا اندر موبائل ہون تھا پھر میں نے سپیڈ موشن میں کر کے ویڈیو کلپ لگا دیا کتنے مزے کے لگ رہا ہے جہنی پک رہی تھی میری یہاں پر اور سوری میں نے جو چاولوں کا پانی ڈالا ہوا تو اس میں وائل آ رہا ہے یہاں پر پھر جب میں کچن میں آئی اور میں نے چک کیا تو موبائل میرا اون ہی رہ گیا تھا خیر باکی بس میں میں نے یہاں پر چاول ڈال کے پھر جلدی جلدی سے پکا لیا چاول اور اسے اندر میں بچے اٹھ گئے ہیں ان کے بابا بھی اٹھ گئے تھے تو پھر میں نے یہاں پر چل جیدی دستخان لگا دی ہے میرا اتنا زیادہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ گیارہ سال کا ہو جانا ہے اور یہ روٹی تو اب انہوں نے کھانی شروع کر دی ہے میں نے ان کو اس کی عادت ڈال دی لیکن یہ ابھی تک چاول بلکل شوق سے نہیں کھاتے اگر میں ان کو پلیٹس میں ڈال کے بھی دھونا اتنے برباد کرتے ہیں اتنے برباد کرتے ہیں کھاتے کم ہیں اور پھینکتے زیادہ اور باتیں زیادہ ان کا بلکل دل نہیں ہوتا انٹرسٹ نہیں ہوتا تو چاول ابھی تک میں اپنی ساری اولاد کو خود کھلاتی ہوں بیٹھ کر اور یہاں پر چک کریں ماشاءاللہ سے مٹن جو میرا گوشت کتنا مزے کا ٹینڈر ہوا گا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کے بنے تھے آپ لوگ بھی ٹرائے کرنا یہ رہی پورا دن گھر کا کام اور ویڈیوز شوٹ کر کے میری آنکھیں دیکھو کتنی زیادہ تھکاوٹ ہاری لگ رہی ہے نید نہیں پوری ہوئی اس کے بعد اتنے زیادہ دنوں بعد آج میں نے کا جم بھی چلی جاتے ہیں قسم توڑ لیتے ہیں ایت کا کھا کھا کے سارا کچھ واپس آ رہا تھا وزن کم کرنا توبہ توبہ میں کہتی ہوں گین کرنا مشکل ہے جن لوگ جو زیادہ پتلے ہوتے ہیں ان کو بھی بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ ویڈ نہیں گین ہوتا اور جن کا گین ہو جاتا ہے ان کا واپس جانا بہت مشکل ہے جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے دو دن کی ارمانا کرو پھر واپس آ جاتا ہے یہ کھا وہ کھا یہ بنا وہ بنا تھکاور سے میرے آنکھیں اتنی دردیں گر رہی ہیں میں دل کر رہا ہوں فٹا فٹ سو جاؤں لیکن ابھی میں نے بچوں کو کھانا کھلانا ہے تو آج کا ویلوگ میں نے سوچا کہ یہاں پہ جلدی سے انڈ کر دیتے ہیں آپ لوگ کو میں نے آج بنایا تھا اس کی ریسپی شیئر کی تھی اب رہا تھا میں نے پلاو آہ میرا اتنا شدید دل کا رہا ہے کہ میں تھوڑا سا پلاو کھالوں لیکن نہیں کھانا کیونکہ نہیں بلکل بارہ نہیں کھاتا رات گڑا ہے میں نے کھانا نہیں کھانا کوئی فروٹ کھالوں گی ایکنی بھی ہو گئی ہے تھوڑی سے یہ دیکھیں اور بہت سویٹنگ ہو رہی ہے ویلوگ بھی لڑکیوں پرسند ہے تو لائک کر دینا پلیز شیئر کر دینا اور ویٹ لو سٹیپس کے لیے اور میری ڈیلی روٹینز کے لیے مجھے ویلوگ چینل پر سبسکرائب کر لو مین دو چینلز ہیں ان کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا ٹھیک ہے بہت ہیلپل ویڈیوز ان پر آنے والی ہیں اور میرے بچے جمع شریف بنا بنا کر پی رہے ہیں آج تو ویسلہ ہور میں بارش ہوئی ہے بہت تیز توفان آیا آرام آرام سی آو آرام آرام سی جانی آفان کے کام چکتے رہے ہیں آرام شی مجھے دے دو مجھے دے دو پکڑو آو یہاں بیٹھو آفان آو بیٹھو آپ کو اچھا لگتے ہیں گر گیا آپ میرے پاس نہ آتے کیچن میں بیٹھ کے پی بہا لگ گیا چل آپ ہاتھ دو میں آپ کو کیچن کمرے میں دوں میں لے کر آتی ہوں ہاتھ دو اچھا ادھر آنیس کو اللہ حافظ کر دو بائی اللہ پاری کر دو اللہ حافظ اللہ حافظ بیلو کو لائک کر دینا پلیز چلو پیو جلدی سندھ چلیں